موسیقی 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 محمد افراز پرینسپل اسلامیارمارڈل سائنس کولیج آپ کی تعلیم؟ موسیقی 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 ماسرا اسکول کو موسیقی 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 پہلے تو یہ سکول لیول پہ تھا اور پھر دوزار تین سے جو ہے وہ کالج کلاسیز ہو رہی ہیں اور اس طرح یہ ایف ایسی تک جو ہے دوزار تین سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اسلامیہ مارڈل سائز کالج کے نام سے کیا شہور ہے یہ ہم پہ اویرنس ہے ہاں شہور اور اویرنس جو ہے اس کی کامی نہیں ہمارا بچہ جو ہے یا ہمارا جو ریجن ہے اس کے اندر بے شمار ٹیلنٹ ہے اور صرف اس ٹیلنٹ کو نکھارنا ہے اس کو اوپر لانا ہے جو کام میں سمجھتا ہوں بسیکلی گورنمنٹ کا تھا اور گورنمنٹ کا میں فیلئر کہوں گا کہ گورنمنٹ کے فیلئر کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایز ای پرائیویٹ سیکٹر آگیا آنا پڑا اور پھر ہماری وجہ سے یہ جہاں بے آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں ہجیرہ کہتے ہیں اس کو ہجیرہ جو ہے آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ایک تعلیمی حب سمجھا جاتا ہے اور یہاں کے کالجز کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ ما شاء اللہ باقی جگہوں کی نسبت بہت بہتر ہے ہمارے ریزلٹس بہت بہتر ہیں اور اسی وجہ سے آزاد کشمیر بھر سے سٹوڈنٹس ہیں وہ ہجیرہ میں آتے ہیں اور جو آپ کا کوئیسچن تھا اس پر میں پھر جاؤں گا بچوں کو والدین کو شعور ہے بلکل والدین کو بھی شعور ہے بچوں کو بھی شعور ہے بد قسمتی سے جو مس مینجمنٹ ہے وہ ہے ہمارے کام بالا اور ہماری گورنمنٹ مجھے ان سے شکایات ہیں بچوں سے اور پیرنٹس سے کوئی نہیں اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار ٹیلر دیا ہوا ہے لوگوں کو بھی شعور ہے بچوں کو بھی ہے اچھا میرے بطرم یہ پہیں کہ علاقے کے مسائل دیکھیں دی علاقہ بسیکلی آزاد کشمیر سہارا جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے ابھی ساون کا موسم ہے بارشیں لگی ہوئی ہیں لینڈ سلائیڈنگ اگر ہوتی ہے تو ہمارا راول پنڈی اور بڑے شہروں سے کنٹیکٹ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور جب کنٹیکٹ ٹوٹے گا تو پھر جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ان میں پرابلمز آتے ہیں اس طرح کے بے شمار مسائلز ہیں پھر یہاں پہ کوئی فیکٹری نہیں ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کو جو ہاں انڈسٹری نہیں ہے آفٹر ایجوکیشن ہمارے لوگ یا تو فارن میں جاتے ہیں یا یہ جو ایجوکیشن ہے سیت ہے اس طرح کے دو چار ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ سرفسیز ہوتی ہیں اور مسائل کے حوالے سے بے شمار مسائل ہیں جی میں آپ کو کیا بتاؤں ابھی کچھ پچھلے چار پانچ یا آٹھ دس سالوں میں یہ لنکس روڈز لوگوں کو ملی ہیں تھوڑا سا ایک ذرائع وہ اپنے سلف صدہ وغیرہ لانے کے لیے تھوڑا سا سالت ملی ہے ورنہ پہلے تو یہ بھی نہیں تھا بہت دور دور لوگ وہ کھانے کی چیزیں اٹھا کے لے جاتے تھے اور چونکہ جو سٹیکچر ہے ہمارے علاقے کا وہ اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ بے شمار قسم کی ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے کہاں تک سکول ہے آپ میرا کالج ایفیسی تک وہ بچے جو آگے مختلف میڈیکل کالجیز اور انجنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں ان کی تیاری بھی کرواتے ہیں کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو بچوں کے والدین سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کا بہت شکریہ بھی میں ادا کرتا ہوں اور سٹیج سے کرتا ہوں چونکہ ایک طرف کام یہ ریاست کا ہے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کام یہ ریاست کا ہے میں اپنی گورنمنٹ سے اپنے جو ایڈوکیشن ڈیوارٹمنٹ ہیں ڈیریکٹر ہیں سیکٹریز ہیں میں برملہ ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کام ہے اور ہم نے آپ کے ایک کندے کے طور پر آپ کے ساتھ کھڑے لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس طرح وہ فیسلٹیٹ نہیں کیا جاتا پیرنٹس سے میرا کوئی شکوہ نہیں ہے پیرنٹس کے اندر ایویئرنیس ہے شعور ہے اسی لیے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جاتے ہیں بہت کم والدین آپ سمجھ لیں کہ وہ لوگ جن کے پاس ذرائع ہمدن نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں وہ لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں باقی تمام لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں اور اپنے بچوں کی بہتری کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کھڑیں مجھے پیرنٹس سے کوئی شکوہ نہیں ہے میں ان کا مشکور ہوں تھینکیو سر اللہ حافظ جی آپ کا بہت شکریہ آپ بہت دور سے آئیں میرے مہمان بنیں اور ہماری یہ چیزیں جو ہیں اوپر اکامے بالد تک پہنچائیں مجھے پیرنٹس سے کھڑیں